یہ ہر کوئی آج ایک دلی تکلیف اور درد کو محسوس کرے گا جو بھارت کے سمبیدان اور بھارت کے ڈیورسٹی بھائیچارگی پلوریزم پر جس کسی کو آج بھی اٹوٹ بھروسہ ہے اور یقین ہے آج کا یہ فیصلہ سی بی آئی کورٹ کا بھارت کی عدالت کی تاریخ کا ایک کالا دن ہے اور میں یہ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ نے نو نومبر کو جو سیول ڈسپیوٹ کے مخدمے کا فیصلہ دیا تھا ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے کہا تھا انگریزیو میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ it is an agrarious violation of rule of law اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ calculated act of destroying a public place of worship اب ہم یہ میں یہ سمجھنے سے خاصر ہوں کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ agrarious violation of rule of law تو کیا کوئی جادو سے مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا چھے ڈسمبر کو کیا کوئی جادو سے وہاں پر 28 اور 39 ڈسمبر کی رات 49 میں مورتیاں رکھی گئی تھی کیا کوئی جادو سے اس کے تعلے کھولے گئے تھے جب راجیب گاندی پرائی منسٹر تھے اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو بات کہی اس کے اس کے برخلاف اس کے برخلاف آج یہ judgment آیا ہے اور یہ میں کہنے پر مجبور ہوں کہ violence pays for you politically اگر آپ violence کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کیونکہ آپ اندازہ لگائیے کہ اڈوانی کی رتیاترہ جہاں کہیں بھی بھارت میں گئی وہاں پر خون ریزی ہوئی معصوم لوگوں کا ختل ہوا جائدادیں جلائی گئیں قاندان اجڑ گئے برباد ہوئے اور آج یہ فیصلہ آتا ہے سی بی آئی کوٹ کا آج اس میں کہتے ہیں کہ وہ spontaneous نہیں تھا تو ہم ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کتنے دن کتنے مہینے لگیں گے preparation کے لیے تاکہ وہ spontaneous نہ ہو آپ بتائیے نا کتنے دن کتنے مہینے لگیں گے جاتا سپانٹینس نہ ہو کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ امہ بھارتی نے کہا تھا کہ ایک دھکا اور دو بابری مسجد توڑ دو کیا دنیا نے نہیں دیکھا کہ جب بابری مسجد شہید ہو رہی تھی تو مٹھائیں باتے جا رہے تھے اڈوانی مرلی من اور جوشی امہ بھارتی یہ سب لوگ تو مٹھائی کھا رہے تھے خوشیاں منا رہے تھے کیسا یہ یہ فیصلے پہ آ جاتی آپ آخر پیغام کیا دینا چاہ رہے آپ پیغام کیا دینا چاہ رہے پیغام یہی مل رہا ہے کہ وائلنس پیس ماس وائلنس پیس آپ اندازہ لگائیے کہ نائنٹین ففٹی سے اب تک اس مسئلے میں مسلمانوں کو انصاف نہیں ہوا اور آج یہ یہ فیصلہ آتا ہے اٹھاویس سال کے بعد ہم آج بھی کہہ رہے ہیں اگر یہ مسجد نہیں شہید ہوتی تو کیا نو آہ نومبر کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا تھا ساری دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ ماں سام میں کھڑے ہو کر سپیچز دے رہے تھے لوگوں کو اکسا رہے تھے ان کی موجودگی میں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ سی بی آئی کی چار شیٹ میں ایک وٹنس نے کہا کہ کلیان سنگھ اس وقت کے چیف منسٹر نے کہا کہ روک کنسٹرکشن پر ہے ڈسٹرکشن پر نہیں ہے وہ بھی آپ نہیں مانیں گے اس کو کیا سی بی آئی کی چار شیٹ میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ پانچ ڈسمبر کی رات اڈوانی نے وینے کٹیار کے گھر میں سازش چاہی کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اڈوانی نے کلیان سنگھ کوئی کہا کہ اس وقت تک آپ ریزائن مت کریے جب تک کہ مسجد ڈیمالیس نہیں ہو جاتی تاکہ گورنمنٹ کا ڈسمسل نہ ہو کیا بی جے پی کی سرکار اس وقت کی جا کر سپریم کورٹ کو وعدہ نہیں کیا تھا کہ مسجد کو بچائیں گے یہ فیصلہ مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ ججمنٹ سیٹیسفائیز دا کلیکٹیف کانشیسنس آف ہندوتوہ انیٹس فالوورز انیٹس ایڈیولیج یہ ججمنٹ کا یہی ہے کس نے توڑا پھر مسجد پر ہم پوچھنا چاہتے ہیں جب چھے ڈسمبر نائنٹی نائنٹی دو کو مسجد شہید ہوئی تھی اس وقت میں نے اپنے آپ کو ایک ہلپلس محسوس کیا میں نے اپنے آپ کو اپنے لیے ایک ہیومیلیشن سمجھا کہ میں اپنی ایک شرم محسوس ہوئی کہ میں اپنی مسجد کو بچا نہیں سک رہا ہوں اور حاجہ پیسہ پیسرہ دیتے ہیں تو پھر آخر اتنا سب جو انویسیگیشن ہوا کیسا کیا ہوا ایک اور بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اڈوانی کو ہائیس سیویلین اوارڈ دیا گیا بی جے پی گورنمنٹ طرف سے ایکیوز ہیں تب ہی ہم نے کہا تھا کہ دیکھو میں برس کونفنزر کہا تھا کہ اڈوانی کو یہ یہ ہائیس سیویلین اوارڈ دیا جا رہا ہے آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں اومہ بھارتی اچھا آپ ایک اور عدمی کا نام لے لیجیے ہندوستان ٹائمز میں آیا کہ بھگوان گویل کوٹ کے باہر کہہ رہا ہے کوٹ کے باہر فیصلہ دینے سے پہلے کوٹ کے باہر کہہ رہا ہے کہ ہاں میں ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ میں نے ڈیمولیشن میں حصہ لیا اب وہ بی جے پی میں اس وقت کا نورت انڈیا کا شف سینہ کا چیف تھا کوٹ کے باہر کہہ رہا ہے اور کوٹ میں جا کر کوٹ بھری کر دیتا ہے ان لوگوں کو تو یہ میرے لیے بحیثیت ہے ایک بھارت کے مسلمان کے لیے جو میں چھے ڈیسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو کو جو مجھے ایک ہیومیلیشن اور بے بسی جو میں محسوس کیا تھا آج میں وہی محسوس کر رہا ہوں انصاف نہیں ہوا اس مسئلے میں انصاف نہیں ہوا اس مسئلے میں جن لوگوں کے اشارے پر جن لوگوں کی موجودگی میں جن کے تخاریر کے جملوں پر یہ وائلنس تشدت ہوا کرمنل ایک جس کو سپریم کورٹ نے کہا آج وہ پورے کے پورے بری ہو گئے اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ سی بی آئی اپنی انڈیپنڈنس کو برخرار رکھنے کے لیے اپیل کرے گا یا نہیں کرے گا اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر اپیل کریں گے تو کتنا ٹائم لے گئے گا اپیل کی سنوائی کے لیے مگر اپیل کرنا چاہیے یہ نائنصافی پر مبنی ہے بلکل نائنصافی پر مبنی ہے اس کو کوئی بھی صحیح سوچنے والا بھارت کا شہری اس کو سوال کرے گا کہ بھئی یہ کیا انصاف ہو رہا ہے کیا یہ انصاف ہوا ہرگز انصاف نہیں ہوا ساری دنیا جانتی ہے سب جانتے ہیں کہ بی جے پی آر ایس ایس وشوہ ہندو پریشت شیف سینا ان تمام کی موجودگی میں اور اور ساتھی ساتھ کانگریس پارٹی اس کی جڑ کانگریس پارٹی ہے ان کی حکومت میں مورتیاں رکھی گئی انہی کی حکومت میں راجیف گاندی نے تالے کھلوائے شلہ ناز کیا انہی کی حکومت تھی کانگریس کی جب مسجد شہید ہوئی اور آج یہ فیصلہ آتا ہے اسی لیے میں مانتا ہوں کہ یہ ہماری بھارت کی عدالت کی تاریخ کا ایک کالا دن ہے